اچھا آج میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ ایڈسنس اپروول لے سکتے ہیں اپنی ویب سیٹ کے لیے یہ مجھے بہت ساری ای میلز آتی ہیں اس کے اوپر اور میسیجز کے ہمیں ایڈسنس اپروول نہیں مل رہا تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گا کیسے آپ لوگ اپنی ویب سیٹ کو ایڈسنس اپروب کروا سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو مانیٹائز کریں اور اس سے ارننگ کر سکتے ہیں کچھ نئی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کانٹینٹ کس ٹائپ کا ہونا چاہیے کتنا کانٹینٹ ہونا چاہیے اور اے آئی کا کیا چیک کر ہے اے آئی کے اوپر اپروول ملے گا یا نہیں ہم کیسے اپنی ویب سیٹ کو ریڈی کر سکتے ہیں تاکہ پھر ہم سب میٹ کریں ایڈسنس میں اپنی ویب سیٹ جو کہ جلدی اور پہلے ہی بار اپروو ہو جائے تو ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے چھوٹی سی ویڈیو کے لئے انہیں بہت ہیل فل ہوگی اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو لاسٹک ضرور دیکھئے گا اسلام علیکم میں ہوں افتاب اصن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ایڈسنس اپروول کے بارے میں جی ہاں ایڈسنس اپروول اب کیوں ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑا ہی کمال کا اور بیسٹ مونیٹائزیشن میتھڈ ہے آپ کا جس سے آپ اپنے کنٹینٹ کو مونیٹائز کر سکتے ہیں یعنی اس سے ارننگ کر سکتے ہیں لیکن اپنی ویب سیٹ کو کیسے ریڈی کرنا یہ دیکھتے ہیں اب کچھ چیز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنی ویب سیٹ کو سبمنٹ کرنے سے پہلے کیا آپ نے جناب ویب سیٹ بنائی اور دو دن میں آپ نے سبمنٹ نہیں کرتے ایک لوگ یہی کرتے ہیں کہ کنٹینٹ بس کہیں سے اٹھایا ڈالا اور ایک ہفتے کے اندر ریڈی کر کے پبلش کر دی ایک ہفتے میں تو وہ کرول ہی نہیں ہوئی ہوگی ایک ہفتے میں تو اس کی انڈیکسیں ہی پروپر ہی نہیں ہوگی سبمنٹ کرنے کا فائدہ نہیں ہے پہلے آپ کو اس کو ریڈی کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ اس کو پر کام کریں پروپرلی یونیک اور ہائی کالٹی کنٹینٹ جسے آپ سیڈیسفائیڈ ہو سچی کا یونیک اور ہائی کالٹی کنٹینٹ یہ نہیں کہ کوئی دونمبری اور چھاپ اچھاپ یہ نہیں آپ نے کرنی تو میں نے بس آپ کو بتا دیا کہ genuine content جو unique ہو high quality ہو آپ چاہے وہ AI سے لکھیں آپ manual لکھیں وہ آپ کی مرضی ہے ہونا وہ unique high quality اور valuable اور user content کو پورا کرنے والا content ہو چاہیے یا آپ نے اپنی website کو پر publish کرنا ہے سب سے پہلے تو میں کہوں گا 30 articles سے کم ہیں آپ کی website کو پر تو بالکل apply نہ کریں 30 articles سے زیادہ ہو تو apply کریں 30 plus articles آپ نے لکھنا ہے informational ہو تو زیادہ بہتر ہے یعنی آپ ہی کی جو niche ہے جس کے پر آپ website بنانے والے ہو اسی کے related informational articles پہلے آپ لکھیں باقی لوگ پوچھتے ہیں کہ mode APK کو پر کیا ہم لکھیں گے تو ہمیں مل جائے گا approval تو بالکل مل جائے گا کیونکہ میں نے لیا ہوا اس کو پر میرا جو personal experience ہے وہ یہی کہتا ہے کہ مل جاتا ہے چاہے آپ نے mode short لکھا ہوا جو بھی لکھا ہوا ہے content unique ہے valuable ہے اچھے structure کے ساتھ آپ کی website کو پر content پڑا ہے تو آپ apply کریں گے آپ کو مل جائے گا مجھے ملا ہوا ہے articles minimum آپ thousand ہی رکھ سکتے ہیں 1000 سے نیچے نہ آئے تو بہتر ہے 1000 سے زیادہ words per article آپ کے ہونے چاہیے اور 30 plus articles آپ نے اپنی website کو پر publish کرنا ہے اور informational ہو تو زیادہ بہتر ہے باقی کوئی بھی ہو تو چل جائے گا اس کے بعد جو چیز آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے indexing indexing properly ہونی چاہیے آپ کی website google analytics میاد ہونی چاہیے وہ تو ہم apply لیے کرتے ہیں search console میاد ہونی چاہیے اور site map وغیرہ اس کو submit کریں ساری post کو index کریں جب indexing complete ہو جائے سارے urls google کے پاس موجود ہوں تب آپ نے اگلا process کرنا ہے instant indexing کے اوپر کہ کیسے آپ نے اپنے articles کو fast index کرنا ہے اس کے اوپر میری detail میں ویڈیو ہے یہ والی آپ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے اس سے وائدہ اٹھایا اور میں نے بڑا detail میں step by step بتایا کہ کیسے آپ نے instant indexing set up کرنی ہے اپنی website کو اوپر ٹھیک ہو گیا indexing complete آگے ہمارے پاس age بھی بہت matter کرتی ہے تیسرا step جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہ دو ہفتے میں جو پچھلے میں نے steps بتایا وہ سارے اس کے اوپر apply کریں then آپ اس step کے اوپر آ سکتے ہیں یعنی آپ کی website کی کچھ authority بن جائے کچھ age ہو domain کی اور website کی تب آپ اگلے step کے اوپر جائیں یہ نہیں کہ دو تین ہفتے میں ہی سارا کچھ نپٹایا اور ختم ایک یا ڈیڑھ مہینے اس کے اوپر کام کریں پھر آپ نے apply کرنا ہے چوتھی یہ tip میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ ہے website structure یا website design یا website layout اس کو کچھ بھی بولیں لیکن یہ بہت 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 important ہے اسی کو لوگ ignore کرتے ہیں پچھلے سارے steps انہوں نے کیا ہوتا ہے indexing بھی ہو گئی ہے post بھی اچھی ہیں ہزار سے زیادہ word کی ایک post ہے 30 plus articles بھی لکھے ہیں unique بھی ہیں high quality بھی ہیں اور پھر بھی ہمیں نہیں مل رہا تو website کا design اور layout اس میں بہت matter کر سکتا ہے اگر وہ فالتو سا اور cheap قسم کا design ہے تو بھی آپ ملعب آپ کو نہیں ملنے والا تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ blog layout رکھیں blog layout کو google پسند کرتا ہے تو ویسے کوئی business site بنی ہوئی ہے کوئی کوپل لگائے ہوئے آپ نے جناب اور front page پہ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے شاکاریاں آپ نہیں دکھائی ہیں تو ان شاکاریاں کو ختم کریں اور normal سے جو blog layout ہے وہ بنائیں تو زیادہ بہتر ہے blog layout کیونکہ ظاہر ہے یہ content آپ کے home page پر پڑا ہوا ہے post جو ہیں وہ آپ کے home page پر لگی ہوئے ہیں بڑی ترتیب کے ساتھ بڑا ہی زبترز clean سا look ہے اور top میں menu بنا ہوا ہے اور اس کے اندر سارے pages آپ رکھیں یعنی disclaimer privacy policy terms of services یہ ساری چیزیں آپ اس میں add کریں ایک others کا menu بنا کے اس کے سب menus کے اندر ان سارے important pages کو add کر دیں باقی آپ کی website جس بارے میں ہیں اس کا ایک زبدستہ menu بنائیں جس میں وہ ساری چیزیں آپ categories وغیرہ add کریں اور ایک menu اچھا سا ہونا چاہیے logo ہو اور blog سی clean سی اچھی سی layout ہو تو آپ نے آگے بڑھنا ہے آپ لوگ پوچھتے ہیں کیا disclaimer اور terms and conditions والے یہ جو pages ہوتے ہیں یہ ہم auto generate کر سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں میں نے آج تک ایک page بھی نہیں لکھا ان میں سے اور ویسے ہی مجھے approval ملتا ہے یعنی وہی جو google سے ہم generate کرتے ہیں ان pages کو disclaimer اور اس میں تھوڑی بہت changes میں کر لیتا ہوں یعنی جہاں پہ انہوں نے اپنی website کا link دیا ہوتا ہے وہ نکال دیں اور تھوڑا وہ change کر لیں اپنی website کا نام correct کر لیں تھوڑی بہت amendment کر کے آپ ان content کو use کر سکتے ہیں ان pages کے اوپر pages ہو گئے design کا بتا دیا یہ ساری چیزیں آپ کریں گے اور آپ خود apply کریں گے تو I'm sure میں guarantee دیتا ہوں آپ کو access of roll ملے گا اس میں کوئی rocket size نہیں ہے یا کوئی ایسا ٹھوٹ کا ڈٹکہ نہیں ہے جو ہم آپ کو بتائیں اور ایک دن میں آپ کی website approved ہو جائے اور لوگ services بھی دے رہے ہوتے ہیں ہاں لے سکتے ہیں آپ کو لیکن میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا ایسے ہی آپ اپنی تو بھائی جب steps میں نے آپ کو بتائیں میں ان کو follow کریں میری بھی rejects ہوتی ہیں sites یعنی میری ایک site پہلے تھی ایک دو سال پہلے تو اس کو پر میں نے کوئی بیس بار apply کیا تھا لیکن approval نہیں ملا پھر random میں مل گیا تھا تو آپ کو تھوڑا patient رکھنا پڑتا ہے اس میں مختلف improvements کر کے changes کر کے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان میں کوئی کمی ہے تو وہ کریں اور diana again submit کریں گے ہو جاتا ہے آپ کو باہر کسی contact کرنے کی ضرورت نہیں ہے امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو help کریں گی ads and approval لینے میں پھر بھی اس میں کوئی question ہوئی بھی کر سکتے ہیں اور ان کو apply کرتے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو بھی آپ comment ضرور کریں یہ ویڈیو کیسی لگی یہ بھی مجھے بتائیے گا and subscribe کر کے جائیے گا کیونکہ ہم online businesses کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں میں آپ کو practically بتاتا ہوں کیسے آپ نے اپنا online business بیلڈ کرنا ہے اور online passive income generate کرنی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس چینل کے اوپر میرا vlogging چینل بھی آپ visit کر سکتے ہیں اگر آپ ضائمت نہ فرمائیں ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں